آج ہم اس پاکستانی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے سب سے بڑے رضاکار ایمبولنس نیٹورک کو چلایا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف بیگر پناہ گاہوں جانوروں کی پناہ گاہوں بحالی مراکز اور یتیم خانوں کو بھی چلایا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں عبدالستار ایدی گی عبدالستار ایدی نے کیسے دنیا کا سب سے بڑا رضاکار ایمبولنس نیٹورک چلایا چلیے جانتے ہیں عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 میں بریٹش انڈیا کے گجرات میں پیدا ہوئے ایدی اور ان کا خاندان تقسیم ہند کے دوران پاکستان آگے اور کراچی میں رہائش اکتیار کر لی یہاں آپ نے شہر کے کم آمدنی والے افراد کے لیے ایک مفت ڈسپنسری قائم کی اتنے بڑے امدادی نظام کا تانہ بانا چلانے والے عبدالستار ایدی کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی ان کے پاس کپڑے کے صرف دو جوڑے تھے ایک میلہ ہوتا تو دوسرا پہن لیتے وہ کہتے تھے کہ یہ میں نے اصول بنایا ہے کہ عمر بھر سادگی رکھوں گا اور کپڑے ایک قسم کے رکھوں گا ایدی اپنی سادہ طرز زندگی کے لیے جانے جاتے تھے وہ صرف دو جوڑے کپڑوں کے مالک تھے وہ کبھی اپنی فاؤنڈیشن سے تنخواہ نہیں لیتے تھے اور اپنی فاؤنڈیشن کے دفتر کے ساتھ ہی ایک چھوٹے تھے اپارٹمنٹ میں رہتے تھے ایدی اکثر دہشتگرد تنظیموں اور مقصود قدامت پسند سیاسی اور مذہبی رہنماوں کے ساتھ مشکلات میں پڑ جاتے تھے جو ان کی مخالفت کرتے تھے کیونکہ انہوں نے ہر انسان کو انسانیت سوز خدمات کی پیشکش کی تھی ایدی نے اپنی زندگی گریبوں کی امداد کے لیے وقف کرنے کا عظم کیا اور انہوں نے پاکستان میں فلاح و بہبود کا چہرہ یکسوئیت کے ساتھ بدل دیا ایدی فاؤنڈیشن کو مکمل طور پر پر پرائیویٹ ڈونیشنز دی جاتی ہیں اور لوگوں کو نسل، مذہب یا حیثیت سے قطع نظر مکمل خدمات پیش کی جاتی ہیں یہ دنیا کی سب سے بڑی رضاکار ایمبولنس سرویس ہے جس میں سے پندرہ سو سے زیادہ ایمبولنس چلتی ہیں اور چوبیس گھنٹے ایمرجنسی خدمات پیش کرتی ہیں اس میں نرسنگ ہومز، یتیم کھانے، کلینکس، خواتین کے ٹھکانے اور منشیات کے عادی افراد کے لیے بحالی مراقض اور منٹلی چیلنج مریضوں کا بھی ہاسپٹل ہے پورے جنوبی ایشیا میں اپنی بنیادی فاؤنڈیشن سے باہر ایدی فاؤنڈیشن نے مشرقی وسطہ، افریقہ کے علاقے، مشرقی یورپ اور امریکہ میں بھی امدادی کاروائیاں چلائی ہیں ان کے بیٹے فیصلی دی، اہلیہ بلکیسی دی اور بیٹیوں نے آپ کی طبیعت خرابی کے دوران تنظیم کے روز مروض اپریشن کا انتظام سنبھالا اور آپ کی موت کے بعد بھی جاری رکھے ہوئے تھے انہیں انیس سو نوے میں انڈیا ٹوڈے نے پاکستان کی مدر ٹیریسا کے برابر سمجھا اور بی بی سی نے آپ کو پاکستان کی سب سے معزز شخصیت کہا پچیس جون دوہزار تیرہ کو ایدی کے گردوں کی نکامی کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کر لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جب تک کوئی گردوں کا ڈانرز نہیں ملے گا تب تک وہ اپنی ساری زندگی ڈائلیسز پر ہی رہیں گے پھر بعد میں وینٹی لیٹر پر رکھنے کے بعد مکمل خرابی کی وجہ سے آٹھ جولائی دوہزار سولہ کو اٹھاسی سال کی عمر میں انتقال کر گئے ان کی ایک آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے ازاق و ضرورت مندوں کے لیے اتیہ کر دیا جائے انہیں کراچی کے ایدی ویلج میں سپردے خاک کر دیا گیا وزیر آدم نواز شریف نے ایدی کی وفات کے اگلے روز قومی سوک کا اعلان کیا اور ان کے لیے ریاستی تدفین کا اعلان کیا وہ پاکستان کی طریق کے تیسرے شخص بن گئے جسے محمد علی جناح اور زیاؤل حق کے بعد ریاستی بندوق بردار جنادہ وصول ہوا وہ واحد پاکستانی ہیں جس نے ریاستی اختیار کے بغیر ریاستی بندوق بردار جنادہ وصول کیا برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان